اسلام علیکم دوستو آج میں ہوں اس وقت ہزارہ ایکسپریس وے پہ اپٹ آباد سے میں نکلا ہوں اور میری منزل ہے اپٹ آباد سے تقریباً 110 کلومیٹر دور اور مانسیرہ سے تقریباً 85-90 کلومیٹر دور ایک خوبصورت قسمہ تھا گوٹ میں اس وقت ہزارہ موٹر وے پہ ہوں اور تھاکوٹ تک پہنچنے کے لیے مجھے تقریباً 6 جو مین ٹرنل ہیں وہ کراس کرنی ہے جن میں سب سے بڑی ٹرنل جو ہیں وہ بٹل ٹرنل کہلاتی ہے جو کہ تقریباً 3 کلومیٹر لمبی ہے میرا خوبصورت سفر جاری ہے اور میں اپنی منزل کے قریب سے قریب تھر ہوتا جا رہا ہوں یہ جن ہم نے پہنچ گیا ہو ہوتل پیس ریزارٹ میں تھاکوٹ میں یہ بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں کا دریا کے بلکل بڑی سخت چٹانے اور چٹانوں کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے اور بڑی ہی خوبصورت نظارے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں پوری وادی جو ہے وہ دونوں اطراف میں ایک طرف ڈسٹرک شانگلہ کا علاقہ ہے سامنے آپ کے بلکل ڈسٹرک تورکر ہے اور تھاکوٹ اٹسیلف جو ہے یہ ڈسٹرک پیٹرگرام کا حصہ ہے تو یعنی تین ڈسٹرک کے سنگم پہ یہ واقعہ ہے بلکل یہاں پہ تینوں ڈسٹرک مل رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ہوتل پیس ریزارٹ انڈ ریسٹورنٹ ہے میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں اور وہ سامنے بریج ہے یووی بریج ہے میرے سامنے جو دوہزار چار میں بنایا گیا تھا جب چودری شجاعت حسین جو ہے وزیراعظم پاکستان تھے اور یہاں سے یہ دریا کا نظارہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ سفید ریت نظر آ رہی ہے بڑا ہی خوبصورت سا منظر ہے سوچ چٹانے بھی ہیں ریت بھی ہے انڈیس ریور جب اپنے جوبن پہ ہوتا ہے جولائی اور اگست میں تو یہ بہت یہاں سے خطرناک ہو جاتا ہے اس کا بھاؤ بہت تیز ہوتا ہے یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلسل اپنی نگاہ کو مرکوز کریں پانی پہ تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ یووی بریج ہے جو نیا بنایا گیا ہے دو پرانے بریج کے بالکل پیرلل ہے اور یہ یہاں پہ بوٹنگ کا بندوست بھی ہے یہاں سے آپ اس وقت پڑا فرسکون ہے تو آپ بوٹنگ سے بھی لطفاً دعوز ہو سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 یہ خوبصورت منظر آپ چیک کریں اور یہ دیکھیں یہ دور سے بنائی گئی ہے بلکونی آپ کو نظر آئی یہ یووی بریج ہے اور اگر آپ میں تھوڑی سی ہمت ہے حوصلہ ہے کیونکہ یہاں پہ لائف جیکٹس وغیرہ تو نہیں ہے بہرحال بوٹنگ کرنی ضروری ہے اس لئے بوٹنگ کو انجائے موسیقا 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 نظارے تو یہاں کے اتنے خوبصورت ہیں کہ یہاں سے واپس جانے کا دل نہیں کرتا لیکن میں نے واپس جانا ہے اپتاواد کی جانب اور ڈھلتی شام ہے اس لئے اب میں اپنے واپسی کے سفر کا آغاز کرتا ہوں اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ڈیسٹینیشن پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ